میں دوبائی میں رہتا ہوں دوبائی اسلامی کنٹری ہے کیا بہترین کنٹری ہے وہاں کیا بہترین جگہ ہے وہاں کے جو لاز ہیں وہاں پہ آپ نہیں سنیں گے اس طرح کی یہ نہیں ہوگا اسلام علیکم بیٹس وی آر ڈیک پتہ نیدر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہاں یا ری ایکشن جنرل دوبائیز یہ سنو نگم پہ ویڈیو ہونے والی ہے یہ وہی سنو نگم ہے جس نے اعزان پر اعتناز کیا تھا نے ٹویٹ کیا تھا چنل کا مہم چلی تھی اللہ کی کیا ہدایت ہوئی کہ انہوں نے ایک دم سے مطلب انہوں نے اسلام کے بارے میں اتنی پیاری پیاری بات ہی کہیں گا جانیں گے اس ویڈیو پہ اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر ناک اس پہ کیا کہتے ہیں وہ بھی جانیں گے ویڈیو پہ فر انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جڑے رہی گا ہمارے ساتھ اگر چنل پہ نہ ہے تو سبسکراب کیجئے گا ویڈیو پہلے پہلے ایک ساتھ بھی جانیں گے اب میں دوبائی میں رہتا ہوں دوبائی اسلامی کنٹری ہے کیا بهترین کنٹری ہے کیا بهترین جگہ ہے وہاں کے جو لاز ہے وہاں پہ آپ نہیں سنے گے اس طرح کی یہ نہیں ہوگا وہاں پہ ایک آم لائف ہاں پہ ایک آم لائف ہوتی ہاں ایک بکو ستھا ہے اسلامی کنٹری دی ریسپیٹ دی ریلیجن ہے باقی جو لگ رہ رہے ہیں ان کو نہیں رکا جا رہا ہے یہی بات بھارت میں لاغو ہونی چاہیے کہ آپ اگر اتنی بےہودہ یا ایک بے سر پیر کی بات کہیں گے کہ نوراتلے چل رہے ہیں تو میٹھ دکھاتے ہیں ان کا بھی تو روزگار ہے بھائیہ وہ نہیں مانتے تمہارے دھرم کو ان کو کھانے دو ان کے رمضان چل رہے ہیں ان کو افتاری کر دیئے وہ کیوں کھائیں گے ہری سبزی ان کو افتاری میں جو کھانے ہیں ان کو کھانے دو یہ بیلنس جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں اسلام سکلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ارتیس میں اگر کوئی چوڑی کرتا ہے چاہے وہ مردو یا عورت اس کے ہاتھ کو کٹ دو گہر مسلمان کہیں گے اکیس وی صدی میں ہاتھ کٹنا اسلام ایک بے درد مذہب ہے بے رحم مذہب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ کانون لاغو ہے کہ چوڑ کے ہاتھ کٹنا چاہیے اسلامی کانون لاغو ہے گہر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوگے میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں میں نے اپنے زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد لیکن اتنا عام نے جتنا گین مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوگی یہ کانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچیں گا چوری کرنے کے پہلے تو ہاتھ کٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی کانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچیں گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کٹے جائیں گی باقی لوگ کے اندر باقی کوٹ کے اندر کیا جج کو اب برائب دو گز دو رشوت دو لائر کو رکھو اکثر چھوڑ جائیں گے اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے ثابت کیا جائیں گا ہاتھ کٹے جائیں گے چاہے وہ امیر انسان ہو یا گڑیب انسان سزا ایک ہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ USA is the most advanced country in the world سب سے ترکی آفتہ تعلیم آفتہ ملک ہم سمجھتے ہیں USA کو آپ شاید ہی نہیں جانتے USA ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے USA میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامی قانون اسلامی شریعت USA میں لاغو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے ڈھائے فیصد اپنی بچت کا گریبوں میں باتے اس کے بعد کوئی بھی شخص USA میں چوری کرتا ہے چاہے آدمی عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد USA میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھڑ جائیں گی بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھڑیں گی گھڑیں گی آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاغو کریں چاہے وہ USA ہو کینیڈا ہو انگلینڈ ہو اسٹریلیا ہو سعودی اریبیا ہو انڈیا ہو سنگاپور ہو دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاغو کریں گے فورا آپ کو ریزرٹ ملے گا فورا اسلام اچھے باتیں سکانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آسکے آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک USA میں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاتکار زنا بلجرب ہوتا ہے اوچھے نمبر پہ آتا ہے USA 1991 سٹاٹیسٹکس FBI کے ریپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال اس پورے سال میں ایوریج ہر روز ایک ہزار سانس سو چھپن بلاتکار ہوئے USA میں 1990 میں FBI سٹاٹیسٹکس کے مطابق ہر روز USA میں ایک ہزار سانس سو چھپن بلاتکار ہوئے 1996 سٹاٹیسٹکس کے مطابق US دپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق ہر روز 1996 میں دو ہزار سانس سو تیرہ بلاتکار ہوئے زنابیل جب ہوئے 1990 میں ایک ہزار سانس سو چپن 1996 میں دو ہزار سانس سو تیرہ ہو سکتا ہے چھ سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے اس لئے تعداد بڑھ گئی 1996 سٹاٹیسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاتکار ہوا USA میں ہر 32 سیکنڈ ہم یہاں تقریباً دو سے تین گھنٹے ہے ادھر اس دو گھنٹے میں دو سو سے زیادہ بلاتکار USA میں ہو چکے ہوگے جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے دو گھنٹے سے دو سو سے زیادہ بلاتکار USA میں ہو چکے ہوگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامی شریعت اسلامی خانون USA میں لاغو کرتے ہے کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے اسے نظر نیچے کرنی چاہیے اس کے بعد عورتیں اسلامی لباس پینے سارا بدن دھکا ہوا ہونا چاہیے صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاتکار کرتا ہے زنا بالجبر کرتا ہے اس کے لئے سزا موت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاتکار کی تعداد جسے میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی اٹس اپریکٹیکل لاؤ آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاغو کریں گے اسلامی شریعت لاغو کریں گے چاہے وہ یویسے میں ہو کینیڈا میں ہو یوکے میں ہو ہندوستان میں ہو سعودی عربیہ میں ہو سنگاپور میں ہو جا بھی آپ لاغو کریں گے فورا آپ کو ریزرٹس ملے گا فورا اس دیش میں رحمت ہو جائے گی جب الکی ادوانی اس ملک کے ہوم منشٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بلاتکار کرنے والوں کو اس دیش میں سزا موت ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا اور میں اس کے لیے ان کو مبارک بات دیتا ہوں باقی باتیں الکی ادوانی کی میں نہیں مانوں لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹیم جب وہ ہوم منشٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان جو بھی شخص کوئی عورت کا بلات کار کرتا ہے اس کو ملنا چاہے سزا موت ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منشٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلام اک لباس میں ہونا چاہیے انشاءاللہ ہو سکتا ہے زور 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 ے سو نگم پہ سو نگم صحیح کئی د بہت بط آزام پہ آزام سو آزام دوسرے عوام اندو لوگوں نے آوازیں اٹھانے شروع کر کہ آزام بند کر ناؤز گلا ایسا نہیں اللہ کو بھلے بھائی جس کو ملے وہ ملے کسی بھی مذہب کا ایکنہ ہو اللہ کی ہدایت جس کو ملتی ہے اس حساب سے ملتی ہے وہ ملتی ہے ملتی ہے جس ہوتا ہے ایک دم سے ملتی ہے تمہیں ملتی ہے تو یہ ملتی ہے دبائی میں رہ رہے ہیں دبائی میں جو قانون ہیں دبائی میں جو لاہ ہیں وہاں وہ اپنی کلائے ہیں وہ اتنا کانون ہیں وہاں پہ اور ملتی ہے ریلیجن کے ساتھ سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھائی کسی چیز کی لوگ رہے ہیں یہ تو محسن بھائی ایک افوہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا جو چوری کرتا ہے وہاں ہاتھ کٹا ہوا ہوگا یہ بات کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ بات کر رہے تھے اسلام کا کانون اسلام کے کانون ماننے والے بات ہے کہ اسلام میں جو لاہ ہے ہمارے شریف میں جو کانون ہے وہ بہت ساتھ ہے اس نے ساتھ سے یہ صحیح ہے پہلے تینکی صدیوں میں یہی صدا ہوتی تھی کہ چور ہوتا تھا تو ہاتھ کٹ جاتا تھے یا گردن کلم ہو جاتی تھی ایسے کچھ ہوتا تھے ابھی بھی یہی کانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹ دے جائے پہلے ایسا نہیں کہ ہر دوسرے آدمی کا ہاتھ کٹا ہو یہ اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ ایسے کانون کسی بھی مورت میں اگر آپ لاؤو کر دیتے ہو چور تو اسے چوری نہیں کرے گا جرم ہی نہیں ہوگا تو وہ سزا کو بھولے گا تو سزا ہی نہیں ملے گی تو وہ کم ہوتا رہے گا یہ شوکنگ ہم نے تو یہاں حالانکہ پتہ دو ہے ہر تیس سیکنڈ کے بعد ایک لے پہ ہر تیس سیکنڈ کے بعد ایک لے پہ تو دیرا بھوسی مطلب یہ کانون ہونا چاہیے وہاں پہ وہاں پہ مطلب بازی ہو انہوں نے بتا ہے ڈاکٹر دیکھر نائن نے ایک ہنڈین بندے کا بھی مطلب بتا ہے انہوں نے بھولا کہ بھلتکار کرے گا تو اس کی صلاح اسی ہوگی یہ کانون لاؤو ہونے چاہیے اگر آپ لوگ اس جرم سے نجات پانا چاہتے ہیں اس چوری چکاری سے بالکاروں سے اسی کسان بھی تو مطلب پھری خود آپ کو ریزرر آپ کے سامنے ہی تو نائے کسی لگی آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کو ہمارے ریشن ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے موسیقی